ہم سب بھائی بھائی ہیں آسمہ کمرے میں آئی تو ٹیلیویجن سکرین پر پاکستان کا پرچم لہر آ رہا تھا بچے پرچم کے پاس کھڑے مل کر ملی نغمہ کارہے تھے پاکستان زندہ آباد، آزادی پائند آباد کتنا پیارا نغمہ ہے آسمہ بولی ہاں بیٹی، ہمارا ملک بھی تو بہت پیارا ہے ابباجان نے کہا، کل استانی صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ قائد آزم نے پاکستان بنایا ہے ہاں بھائی، قائد آزم بہت قابل اور مہنتی انسان تھے ابباجان بولے پہلے ہمارا یہ ملک ہندوستان کا حصہ تھا انگریزوں کی یہاں حکومت تھی قائد آزم نے ہمیں آزادی دلائی ابباجان پاکستان کیسے بنا؟ آسمہ نے پوچھا ابباجان بولے ہندوستان میں ہندووں کی آبادی زیادہ تھی وہ چاہتے تھے کہ انگریز چلے جائیں اور یہاں ہندووں کی حکومت قائم ہو جائے قائد آزم نے کہا ہندوستان میں مسلمان دوسری بڑی قوم ہیں ان کا مذہب، رہنا سہنا اور کھانا پینا ہندووں سے الگ ہے اس لئے مسلمانوں کا بھی الگ ملک ہونا چاہیے پھر کیا ہوا؟ آسمہ بیچینی سے بولی پھر قائد آزم نے مسلمانوں کو متحد کیا سب نے مل کر کوشش کی اور آخر پاکستان بن گیا ہم سب بھائی بھائی ہیں آسمہ کمرے میں آئی تو ٹیلیویزن سکرین پر پاکستان کا پرچم لہر آ رہا تھا بچے پرچم کے پاس کھڑے مل کر ملی نغمہ کا رہے تھے پاکستان زندہ آباد، آزادی پائند آباد کتنا پیارا نغمہ ہے؟ آسمہ بولی ہاں بیٹی، ہمارا ملک بھی تو بہت پیارا ہے ابباجان نے کہا کل استانی صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ قائد آزم نے پاکستان بنایا ہے ہاں بھائی، قائد آزم بہت قابل اور مہنتی انسان تھے ابباجان بولے پہلے ہمارا یہ ملک ہندوستان کا حصہ تھا انگریزوں کی یہاں حکومت تھی قائد آزم نے ہمیں آزادی دلائی ابباجان پاکستان کیسے بنا؟ آسمہ نے پوچھا ابباجان بولے ہندوستان میں ہندووں کی آبادی زیادہ تھی وہ چاہتے تھے کہ انگریز چلے جائیں اور یہاں ہندووں کی حکومت قائم ہو جائے قائد آزم نے کہا ہندوستان میں مسلمان دوسری بڑی قوم ہیں ان کا مذہب، رہنا سہنا اور کھانا پینا ہندووں سے الگ ہے اس لیے مسلمانوں کا بھی الگ ملک ہونا چاہیے پھر کیا ہوا؟ آسمہ بیچینی سے بولی پھر قائد آزم نے مسلمانوں کو متحد کیا سب نے مل کر کوشش کی اور آخر پاکستان بن گیا ہم نے آج ہی کے دن آزادی حاصل کی تھی آج چودہ اگست ہے نا؟ ٹیلی ویجن پر پاکستان کے خوبصورت منظر دکھائے جا رہے تھے ابباجان بولے ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے یہاں اونچے پہاڑ چوڑے اور گہرے دریا سمندر اور وسیع سہرہ ہیں پاکستان کے چار سوبے ہیں ہم کسی بھی سوبے میں رہتے ہوں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمارے سوبوں کے نام پنجاب خیبر پختون خوا سندھ اور بلوچستان ہیں کشمیر بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے ہم اپنے ملک اور یہاں رہنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں محبت سے رہنے کا سبق سکھاتا ہے سبق کے اہم نکات ایک سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں دو اسلام محبت اور امن سے رہنے کا سبق دیتا ہے تین ہمیں اپنے پیارے ملک میں مل جل کر رہنا چاہیے مل جل کر رہا چاہیے مل جل کر رہا چاہیے مل جل کی ہیں مل جل ملچ مل جل کر رہا... موسیقی